بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جو سکرین پر نظر ہے یہ ایف سی میں بہت اچھے پوسٹ کی جوبز کی آنانس کیا گیا ہے اور یہ بڑی جیسان ایف سی ہے اور اس میں جو پوسٹ ہے وہ بہت اچھے پوسٹ ہے اس میں کیا پوسٹ ہے تو وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹل سے بتاؤں گا تو اس سے پہلے میرے جنرل کو سبسکرائب کیجئے اور پیل کے ایک این پر لازم کلک کیجئے اس میں ہے سب سے پہلے لیڈی ایڈیوکیشن جنرل کمیشن آفیسر اس کے لئے جو تعلیم ہے بی اے بی اے سی ایم اے سی قد جو ہے پانچ فٹ ہے اور عمر جو ہے بائیس سے تیس سال ہے اور پیسکل جو ہے گیارہ بی پی ایس ہے بے نمبر ہے لیڈی نرس اس کے لئے جو تعلیم ہے میٹرک سائنس اور اس کی قد جو ہے پانچ فٹ ہے اور عمر جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے اور بی پی ایس جو ہے پانچ ہے اور بے نمبر جو ہے لیڈی سولجر اس کے لئے تعلیم جو ہے میڈل ہے اور کچھ جو ہے پانچ فٹ ہے اور اس کے عمر جو ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے اور بی پی ایس پانچ اور فرائز کی نویت جو مذکورہ والہواتین ملاجمین عزت و ناموس اور ثقافتی روایت اقدردار کا ہر ممکن حیال لگا جائے گا اور لیڈی ایڈیوکیشن جنرل کمیشن آفیس ان کے فرائز میں ایف سی بلچہ سان کی مقام تعلیم اداروں سے وابطہ اور طلبات کے لئے محسوس سرکرین میں معاونت ایف سی پبلی سکول نگرانی اور علاقے معایر تعلیم کی بہتری کے لئے جاری ایف سی کا وشکہ حصہ بننا شامل ہوگا لیڈی نرس ایف سی کے ملازمین کا فیملی کے ایف سی کے ذریعے انتظام فری میڈیل کمپلکس میں بلوچ ہواتین کا علاج معاولی جا وغیرہ لیڈی سولجر ایف سی ہیڈکوارٹرز کیمپیس کے دائلی دروازوں پر چیک پوسٹ پر بلوچ ہواتین سے بائزت طریقے سے پیش آنا اور ان کے رنمائی کرنا باتوری لیڈی سرج فرائز کے انجام دہی اور ایف سی پبلک سکول میں تائنا تھی وغیرہ تو اس سے یہ کام لیا جائے گا ہے واضح تو رہے لیڈی جو کینکا مشینرل. اس کو اسکولز جو تعلیم تھالیبات کے لیے میں سو سرگرہ میں ہو و اور اس میں اسے کیلئے ڈیوٹی ہوگی ہے اگر جو لیڈی نرس ہے اس کیلئے جو ڈیوٹی ہوگی ہو اور مالج ہے اور علاچ کے لیے ہوگی اگر آر اور یہ فور تنکے علاچ کرے گا اور لیڈی سولجر ہے پWEG گیٹ moms اکڑے ہوں گی یا سیکیوروٹی سکول میں سیکیوروٹی آج چک اپ کے لیے تو لیڈیز کے لیے لیڈیز سرچ کرے گا تو ان کے لیے یہ ڈیپٹی ہوگی اور برتی دفتر برتی ہوایش مند بلو چاہت ان پندرہ سے بیس اکتوبر صبح آٹھ بجے شام پانچ بجے تک مندر جل جو پر تشریف لائے تربت گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج تربت پچکور ہیڈکوارٹر پچکور رائیفلز ہزدار ہیڈکوارٹر کلاد سکاوٹس ہاران ہیڈکوارٹر ہاران رائیفلز برتی کے لیے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہوا تین فارم جمع کروا سکتے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اگر شادی شدہ یا شادی شدہ نہیں ہے تمام امیدوار اپنی اصل تعلیم اصنات کمپیٹرائز فارم بے یاشنا تھی کارڈ ویسائل اور تمامی دستاویزات کے تین فوٹوکاپی چار تصویر ساتھ لائیں آپ کے جو جتنی ڈاکومنٹ ہوگئے ان کی تین فوٹو سٹیٹ اور شنیدکار کے فوٹوکاپیا تین عدد اور تصویر جو آپ کے چار پوٹو پوٹو سائز نیو اپ ڈیٹ پوٹوگرافر ان سے آپ کیچوا کر لے کے آئیں گے اور بد ریسٹریشن ایف سی بلوچستان ساؤتھ ویب سائٹ اور اس کی جو ویب سائٹ ہے یہ اس بھی اس کی آہ جو آن لائن بردی ہے وہ موجود ہے آپ آن لائن درہاز جمع کروا سکتے ہیں آن لائن جمع درہاز کرنے کے بعد اس کو ڈونال کر کے جو تاریخ دیئے گئے ہیں اس مقامات اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ آن لائن درہاز کس طرح دے سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لیگیں گے سمپل www.joinjoin sorry www.joinjoin fc blnsouth.gov.pk پہ انڈر کریں گے انڈر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پلیس ویب سرویس ڈیفولٹ پیچ اوپن ہوگا تو آپ یہاں کونے پہ آپ دیکھ رہے ہیں لاغ اینڈ ٹو پلیس اس پہ کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے fc کا اوفیشلی ویب سائٹ اوپن ہوگا ویلیانbiesستان کا تو آپ اس پہ کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انلائن درحاص اس پہ کلیک کریں گے اس پہ کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اوفیشلی پیچ اوپن ہوگا تو اس میں اپنا بلوچ نیم انڈر کریں گے نوم بلوچ بلوچ اس میں امیدویر کا نام اپنا نام شنعاتیار نمبر اس طرح اپنا فادر فادر نیم فرقہ سیکٹر امیدوار اہل یا نہیں مثال زلہ فٹ انچز میں اپنا قد دیں گے اور اس کو ہر تک اس میں سمیٹ کریں گے سمیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا فارم ڈالنوڈ کر کے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور یہ برتی صرف لیڈیز حواتین بلوچ کے جو لیڈیز حواتین ہیں ان کے لئے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا کافی تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اب اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ